سلام علیکم دوستو ہم گرین انسپائر فاؤنڈیشن میں اس کو موجود ہیں اور یہ ایک خلائی ڈڑا ہے جو کہ لاری کاؤن میں کام کر رہا ہے اس کے لئے اکزام دو ڈیسپنسٹریٹ ہیں اور ایمولنسز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ مریضوں کا چیک اپ ہوتا ہے اور جو دوار یہاں پہ مجسر ہو وہ بفرام کی جاتی ہے ہم یہاں پہ دیکھنے آئے ہیں کہ دوری ٹاؤن میں کون سی بیماریاں ہیں زیادہ اور کرونا کے حوالے سے یہاں کیا صورتحال رہی ہے تو کس حوالے سے ہم ڈیسپنسٹر سے دریافتہ ہیں ڈیسپنسٹر آپ کا اسم کیلئے میرے نام محمد فریداللہ محمد فریداللہ تیمور صاحب ڈیسپنسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیسپنسٹر صاحب یہ بتایا کہ یہاں پہ کرونا کے حوالے سے آپ نے سکتایا پانچ سے دس مریض دوزانہ آتے ہیں تو آپ ان کو فوری طور پہ کیا تدبیز کرتے ہیں کون سی دوائی جو ہے وہ آپ سمجھ نہیں آئے کہ ان کو فوری دے کے چاہیے ہیں سر، ان کے سب آپ کے سن کے ساتھ اگر چیز کامٹیکشن اور درمی میں مسلا ہو ساتھی میں در بخار ہو ساتھ تو اس میں ہم ٹاپلٹ ایزو میس مطلب جو جنریک نیم ایزیترومائسین اگر بڑے ہو تو پائی ہنڈرڈ ایم دی اگر چھوٹے ہو تو ٹو فیفٹی ایم دی ایزیترومائسین 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 درکر صاحب سے دیت کرتے ہیں جو ان لوگوں کو ایسا لگے کہ شاید ان کو کرونا یا اس جیسی کوئی صاحب میں بخار کے رپورٹس ہو تو اس کے طالب پینیڈال ایک منٹری ویٹمین گودی جو اس وی کے نام سے بھی آتی ہے سربیکزی کے نام سے بھی آتی ہے کیویون کے نام سے بھی آتی ہے ان میں سے ایک کوئی ایک گولی گھائنا روتانہ کی بنیاد پر ایک گولی خواست کرتے ہیں تب میں ابھی کل جو ریسنٹ ریسرچ ہے وہ ہے تو اس میں اسٹریائٹس کا بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اسٹریائٹس کبھی چوٹا سا ڈال دین ہیں تو اس کے ساتھ ہم اگر ہمیں بالکل سسپیشن ہو کہ ایک پیشنٹ کا فم وہ ہے مطلب ایک پیشنٹ آجائے اور اس میں لوس اف ریسٹ ہو اور لوس اف سنسل لوس اف سمیل ہو تو یہ ایک آف گلو بھی ہوتا ہوں تو یہ موسٹ پرابلی ڈیکیٹ کرتا ہے کورونا ویرس کی طرح دوس میں پہ ہم سکرائٹس بھی بسکرائٹس کرتے ہیں جس طرح بیٹنس آل ہوگے تو وہ ہم ایک کوئی سوکر شامپان دین کے لئے ہوگے بسکرائٹس یعنی اس کے علاوہ پیناڈال اور سربیکس اور ایویان اور اس کے علاوہ اس میں سے ایک گولی لی جا سکتی ہے یہ اتدائی جو ہے ایک کاشمری اس کا علاج ہے لیکن باقاعدہ علاج ظاہر ہے رغشتہ آپ ان کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ یہ بیٹس کروار لیس میں آپ کو شور ہو کیا واقعی سمٹم زیادہ ہیں پری ٹیسٹن کی پری ٹیسٹن کے ساتھ وہ یاد جائی ہیں تو وہ ویلس میں اور نی ای ای شک شہزار میں بیسر ہوگی ہیں پیمز اور نی ای آس میں نی ای جو چک شہزار میں نی ای شک شہزار میں نی سٹوٹ تو وہاں پہ پری چیک اپ جو ہے کرونا کا وہ بیسر ہیں تو یہاں پہ جو مریض آتے ہیں ان میں تیٹھی کتنی بیماریاں ہوتی ہیں پانو یہاں کفیس سٹا ہے سرپانی لیزر کا ڈیک نہیں ہے کوڑی کاؤں کا لیزر کا ہمارے پاس گیشنٹ ڈرٹائمیل سانس ایسے پیشنٹ بہت آتے ہیں جن میں ٹائپائٹ کی بیماری بھی ہوتی ہے جن میں کون ڈائریا بہت زیادہ ہمارے ہیں جو سوٹھے بچوں میں ہیں وہ تقریباً آمائنٹ جن میں دس سے پندرہ بچے ایسے آتے ہیں جن میں ڈائریا ہوتا ہے اور ان دس سے پندرہ بچوں میں تقریباً چار سے پانچ بچے ہیں جو سیویلی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو چکے ہیں جو نزدار دکھوتے ہیں جو کلکل آپ کو کہے کہ آپ کو کلکل ریسپانس ہی ہے سوٹھا کے بچے بھی آتے ہیں جو خطرناک ہمارے پاس سنیلیو بن جاتے ہیں تو اس میں ڈائریا آ جاتا ہے ساتھ میں ٹائپائٹ آ جاتا ہے ہپیٹائٹس کی پیشنٹ بھی آتے ہیں ہپیٹائٹس ایک پیشنٹ وہ بھی کافی آتے ہیں لیکن وہ بھی پر ہم ریفر کرتے ہیں ہمارے پاس ٹیسٹنگ فسلیٹیز نہیں ہیں تو ان کو پھر ہم ریفر کر دیتے ہیں فر ٹیسٹنگ فسلیٹیز آکٹر انال اگر وہ اپنی ٹیٹمنٹ لے آئے تو روح ڈسکرپشن ہم ان کو کوئی ٹیٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ڈائریا کے مریض آتے ہیں یہاں پہ اور ان میں بہت زیادہ سہدار جو ہے وہ بچوں کی ہیں اس علاقے کا پانی جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں سے ان کو پھر مناسب ربنمائی محیاتہ دی جاتی ہے جو عام بیماریاں ہیں ان کا یقیند رائع دسیاد ہے بین انسپائر فانویشن میں اور واقعی جو کرونا یا کوئی سیویر کیس ہو تو وہ ریفر کر دیتے ہیں بینف میں یا ایم ای ایس میں یا جو بھی سوٹیبل جاپ اکڈاپ کو یہاں پہ لگے یہ بہرحال ایک بڑی اچھی سروت سہدی یہاں پہ اور ایمبولنس جو ہے وہ فراہم کیجئے یہاں پہ مریضوں کو جو کہ اس حوالے کے آپ ہمیں بتائیں جی کہ ایمبولنس جو ہیں وہ کتنی دفیار ہیں اور اور پرونہ کے دوران یہاں سے وہ مریضوں کی اس حوالے سے کیا کریں گے ہمارے کو اس چار ایمبولنسیں اور پرون اکیٹس ہیں وہ تو نرسنگی سٹاپ سہیں کر باقیزہ آپ نے آپ کو بھی پروٹیس کرتا اور اس ڈریس میں اس مریض کو پھٹک کیا جاتا اس جانے سے پہنسے اس پوری ایمبولنس کو سانٹائز کیا جاتا باقشن جو اس کو گواش کرتے ہیں جو باڑا سانٹائز کیا ہے ایدار دارتا کر کر اس کے کچھ افراد ہوئے بلکہ سٹیک ہے تو یہ تفصیل ہے جی گرین انسپائر فانڈیشن کی اور گوری تاؤن کے تمام مقینوں کو یہ سروت مریضتر ہے کوئی باہر سے آجے تو اس کو بھی آپ نام ہی کرتے گراتے ہیں نہیں سر ہم منا کسی پوری نہیں کرتے ہیں سر ایمبولنس سرویس کا ایمبولنس سرویس کا ایمبولنس سرویس نمبر اس میں کوئی بھی کال کرتا ہے جہاں پہ بھی کسی کو چاہیے تو وہاں پہ بھی ایمبولنس سرویس نمبر ہے یعنی مفت آپ کال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ایمبولنس کی ضرورت ہو لیکن جب ضرورت ہو تب ہی کال کیلئے یہ آپ کا فرض ہے ایمبولنس سرویس نمبر ہے یہ سارا کریڈٹ جو ہمارے چینمنٹ آپ جو دیو اسمان آپ یہ سارا ممک جاتا ہے اور اس وقت وہ پورے گھوڑی ڈاؤن اور آس پاس کے تمام جتنے ایئریاں اس میں لوگ دعاوں میں ہمیں اپنے یاد رہتا تھے بلکل سکتے ہیں تو آپ ساتھ دوستوں کو بہت شکریہ 1039 یہ ٹول فری نمبر ہے جب آپ کو اشد ضرورت ہو ایمبولنس کی تو آپ اس کے مفتقال کر سکتے ہیں اور مزید ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اللہ باتے بس کو اپنے